آپ کے لئے تالیاں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو ایک پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ انجینئر جو فوراں سے پڑھائی کر کے سی ایم آیا تھا وہ نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ وکاس کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگ رہا تھا آپ کو وہ چاہیے تھا جو شمشان اور قبرستان کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگ رہے تھے نمشکار دوستو میرا نام ہے پوروش شرما اور آج میں بات کروں گا اس ویڈیو میں ہمارے یوگی بابا کے بارے میں اتر پردیش کے سی ایم جو بہت سالوں سے مہنت رہ چکے ہیں مندر کے ان کے پاس ایک qualification ہے یہ مندر کے مہنت رہ چکے ہیں ان کے پاس ڈگریان نہیں ہے ان کے پاس انجینئرنگ نہیں ہے پی ایش ڈی نہیں ہے ان کے پاس یہ مندر کے مہنت رہ چکے ہیں یہ ان کی qualification ہے اب یہ جو مندر کے مہنت turned into chief minister of اتر پردیش ہیں ہمارے آج ہم ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میری آلوچنا نہیں ہونی چاہیے بلکہ میری اچھائیاں میری تعریفیں ہونی چاہیے کیونکہ میں نے اصلی بیواد کو سامنے لے کر آیا ہوں یعنی ان کے حساب سے بلند شہر جو دنگے ہوئے تھے اس میں اصلی بیواد تھا اس میں اصلی جو matter تھا وہ گوکشی تھا نا کی mob lynching of a policeman مطلب آپ سوچیں اس چیز کو کی ہمارے دیش میں اور اتر پردیش میں ایک پولیس والے کی mob lynching ہو گئی ہے تو آپ کتنے safe ہیں اتر پردیش میں لیکن آپ کے اتر پردیش کے لوگوں کے cm یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے mob lynching اتنا بڑی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات ان کے لیے گوکشی ہے کیوں کیونکہ mob lynching سے ان کو فرق نہیں بڑتا لیکن گوکشی سے وہ polarization کر سکتے ہیں گوکشی سے ان کے voters پر افیکٹ پڑتا ہے گوکشی سے وہ اپنی راجنیتی کروٹیاں سکتے ہیں اس لیے ان کے لیے گوکشی زیادہ important ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آلوشنا نہیں ہونی چاہیے مطلب پہلا cm ہم نے ایسا دیکھا ہے جو اتنے بڑے mob attack کے بعد mob lynching کے بعد دنگے چھڑ گئے ان کے شہر ان کے پردیش میں دنگے چھڑ گئے اس کے بعد وہ جا کے پہلے سب سے پہلے تو اور states میں جا کے چنا پرچار کر رہے ہیں آرے یوگی جی آپ کس مو سے جا کے ووٹ مانگ رہے ہیں جب آپ کے اپنے پردیش میں قانون بیوستہ ٹھپ پڑی ہے پوری طریقے سے آپ کس مو سے جا کے کس فیس سے جا کے آپ اور اور جگہوں پہ اور پردیشوں میں اپنا ووٹ مانگ سکتے ہیں بیجے پی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بیجے پی ان تین states میں میجر لی اور تیلنگانا اور میزوراں میں بھی اسی لیے ہاری کیونکہ اس نے یوگی آدیتینات جیسے کمیونل فیس کو بھیج دیا پرچار کے لیے وہ آدمی جس کا چنہ پرچار کے ٹائم پہ اپنے state میں دنگے چل رہے تھے جس کے state میں پولیس والے کی موب لنچنگ سے زیادہ ایک گوکشی زیادہ امپورٹنٹ ہے زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے پورا پراجہ تنترے لگا دیا اپنا پورا اپنا راج تنترے لگا دیا اپنا رام راج کو بھگا دیا پورا کیا کرنے کے لیے کی گوکشی ہوئی تھی کی نہیں یہ پتہ کرنے کے لیے موب لنچنگ میں سبھوت کمار سنگھ کی مرتی ہو گئی شہید ہو گئے وہ بچہ ان کا رو رہا ہے لیکن ہماری یوگی جی نے کیا کرا موب لنچنگ کے اوپر یہ آج تک کسی کو بھی نہیں پتا ہے نیوز اینکر ہلا مچا رہے ہیں بیٹھ کے اپنے سٹوڈیوز میں صبح شام دن رات کمیونلائزیشن پولرائزیشن لیکن ہماری یوگی جی جو state کے چیف منسٹر ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ صاف صاف آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں 2019 کے الیکشن کی کہ بھائیہ تمہیں وکاس چاہیے تم فارمرز ہو تمہارے کو لون ماف چاہیے تم یو آو تمہارے کو نوکری چاہیے تمہیں کچھ نہیں ملے گا تمہیں ملے گی لات کیونکہ تمہارے پردیش کا چیف منسٹر جو ہے اس کے لئے یہ سب چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے لئے امپورٹنٹ ہے اس کی راجنیتی کروٹیاں اور وہ پوری ہوتی ہیں وہ سکتی ہیں جب ہوتی ہے گو ہتیا یا جب بات چھڑتی ہے گو ہتیا کی میں کسی میں ایک بہت ہی زیادہ انسان ہوں میں نہیں چاہتا کسی بھی کسی بھی جانور کی ہتیا ہو اور کسی بھی ریزن سے اس کی ہتیا ہو لیکن میں اس دیش میں کوئی کسی کو یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کیا کھایا کیا نہ کھایا اور اب تو آج میں نے نیوز ریپورٹ پڑھی سامنے یہ بھی آ رہا ہے کہ چار لوگوں کی فیک گرفتاری کر لی گئے جھوٹا ارسٹ کر لیا گیا ہے ان کو گو کشی کے نام پہ ایک ایسائی ٹی بٹھائی گئی تھی یوگی آتیتنا دوارا جو یہ پتہ لگانے کے لئے تھی کہ گو کشی ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی سبوت کمار سنگھ شہید ہو گئے ان کے لئے کوئی ایسائی ٹی نہیں گئی آپ کو آکے مار ڈالے گی اور آپ کے اوپر کوئی جانچ نہیں ہوگی آپ کی موت کے اوپر بلکہ ایک گائے کیوں کاٹ دیا گیا اس کے اوپر جانچ ہوگی یہ چنائے آپ نے اتر پردیش کے لوگوں سے خاص کر سے میں یہاں پر مخاطب ہوں یہ چنائے آپ لوگوں نے آپ کو راس نہیں آرہا تھا ایک پڑھا لکھا انجینئر سی ایم جو آپ کے پردیش کا وکاس کر رہا تھا جس نے 306 کلومیٹر کی روڈ بنا کے رکھ دی آپ کے سامنے ریکارڈ ٹائم میں آپ جائیے یہاں سے ڈلی سے آپ اٹھ کے جائیے جائیے جائیپور آپ کو سمجھ آ جائے گا سڑکیں کیا ہوتی ہیں پانچ گھنٹے میں آپ ڈلی سے سیدھا لکھنا ہو لیکن آپ کو وہ سی ایم نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ وکاس کی باتیں کر رہا تھا وہ جان کی باتیں کر رہا تھا وہ پڑھا لکھا تھا آپ کو وہ سی ایم چاہیے تھا جو آپ کو کہانیاں سنائے من گھڑلت کہانیاں سنائے روز ایک نئی کنٹروورسی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دے روز ایسا مسالہ دے دیں نیوز چینلوں کو کہ روز شام کو ڈیبیٹ نیوز چینلوں میں آپ کے سامنے آپ کا انٹرٹینمنٹ ہو آپ کو وہ چاہیے تھا تیراسی ایکس آفیسرز نے یعنی کی ادھکاری بڑے ادھکاری تیراسی ادھکاریوں نے یوگی جی کو اوپن لیٹر لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اسطیفہ دیجئے کیونکہ ساف ساف بلند شہر میں یہ ساف ہو گئی ہیں کہ آپ کی سرکار پوری طریقے سے فیلیر ہے یہ آفیسرز کون ہوتے ہیں یہ وہی ہوتے ہیں جو سٹیٹ چلاتے ہیں جو لوگ سٹیٹ چلاتے ہیں جن کے بعد سٹیٹ چلانے کا ایکسپیرینس رہا ہے کبھی نہ کبھی وہ لوگ نکل کے اوپن لیٹر لکھ رہے ہیں مکھے منتری کے اگینسٹ کہ آپ سے سٹیٹ نہیں چل رہا ہے آپ جو ہے ریزگنیشن دے دو لیکن ہمارے یوگی آدیتنات The Great Orange Baba CM کہہ رہے ہیں کہ میری تاریفیں ہونے چاہیے ہیں میرے اوپر گانے بننے چاہیے ہیں میرا سواگت ہونا چاہیے جگہ جگہ کس لیے کیونکہ آپ دیش کے یوبہ آپ پردیش کے یوبہ کو یہ سکھا رہے ہیں کس طریقے سے لڑائی کرنی ہے اور ہمارے یوگی جی کہتے ہیں اور پردیشوں میں جا کے میرے پردیش میں جب سے میں مکھے منتری بناوں کوئی دنگا نہیں ہوا ارے ان لوگوں کو تو سپریم کورٹ پہ جھوٹ بولنے میں ڈر نہیں لگتا تو ووٹس ایپ اور منچ پہ جھوٹ جھوٹ ایسی بول دیتے ہیں آپ کے لئے تالیاں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو ایک پڑا لکھا educated engineer جو فوراں سے پڑائی کر کے وہ نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ وکاس کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگ رہا تھا آپ کو وہ چاہیے تھا جو شمشان اور قبرستان کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگ رہے تھے جو یہ کہتے پھر رہے تھے کہ مسلمان محلاؤں سے کس طریقے سے بلاتکار کرنا چاہیے آپ کو وہ سی ایم چاہیے تھا اور اسی حساب سے آپ لوگ ووٹ ڈال کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا بھوشش خود decide کیا ہے اس ویڈیو میں میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ جتنے disappointed اتر پردیش کی جنتہ آج کی ڈیٹ میں اپنے آپ سے میرے کو لگتا ہے کہ کسی بھی حالانکہ پورے انڈیا کی جنتہ ہے ہمارے پردھان منتری سے اپنے ڈیسیزن سے 2014 کے لیکن جس طریقے سے اس پہ بھی بڑا بلندر بات کرتے ہیں کہ موڈی جی کا بگیسٹ بلندر ڈیمونٹائزیشن ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈیمونٹائزیشن سے بھی زیادہ بڑا بلندر موڈی جی کا یوگی آدھتینات ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے اپنے لئے ڈیسائیڈ کری ہیں یہ سب آپ نے اپنے لئے چنا ہے آپ اپنے آپ سے ڈسپوائنٹی ہوئی ہے خوش ہوئی ہے دکھی ہوئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آنکھیں کھول کے 2019 میں ووٹ کرنے اور صحیح ووٹ کرنے ضرور جائیے اس ویڈیو میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں ابھی کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے آج تک پہ زی نیوز پہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو پرموٹ کریے ہمارے گھر نہیں بھر رہے آپ کے سبسکرپشن سے لیکن کیونکہ آپ تک صحیح باتیں پہنچیں اس لئے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن دبا دینا فیس بک پیج کو جا کے بھی لائک کر دیجئے ابھی کے لئے صرف اتنا ہی دنیاواد